اس سال ہمارا پلان ہے کہ ہم خود ہی کاش کریں گے سبزیوں گائیں گے آلو گائیں گے اور زمین میں جو بھی کام ہوگا ہم خود ہی ہینڈل کریں گے موسیقی آلو گائیں گے آج کیا ویلوگ کوئی ٹریول سے ریلیٹڈ نہیں ہے آج کے ویلوگ میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہم اپنی زمین میں کاشتکاری کیسے کرتے ہیں یہاں چھالت ویلی میں آج کل فارمنگ کا زمینداری کا سیزن شروع ہو چکا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے اپنی زمین میں ہم کیتی باڑی کیسے کرتے ہیں کیسے حال چلاتے ہیں اور فارمنگ سے ریلیٹڈ ہماری کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور یہاں کاشکاری کے سیزن میں لوگوں کی ایکٹیویٹیز کیسی رہتی ہیں آج کی ویلوگ میں ہم آپ کو دکھائیں گے یہ ہماری زمین ہے یہ ایک کنال کی ایک چھوٹی سی ارازی ہے ہم یہاں کھیت میں ڈالیں گے اس کے بعد جو کھاد ہے اس کو فیلائیں گے اپنے کھیت میں اس طرح والا جو حصہ ہے آدھا سے تھوڑا سا حصہ وہاں پہ ہم سبزیاں اگائیں گے اور اس طرح جتنا بھی یہ پورشن ہے یہاں پہ ہم آلو کی کاشت کریں گے کیونکہ ہمیں سبزیوں کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے پورے سیزن میں فریش سبزی بھی ہمیں چاہیے ہوتی ہے اور ہم سردیوں کے لئے بعض جو سبزیاں ہیں وہ سکھاتے ہیں پورے سردیوں میں ہم یوز کرتے ہیں اور گائز ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں گا آپ کو یہاں اس کاؤں میں اس ویلیج میں کاؤں والے جو ویلیجرز ہیں اپنی اپنی زمینوں میں ایک ہی ٹائم پہ کام کرتے ہیں تو اگر کسی کو پارمنگ سے ریلیٹڈ کوئی بھی اوزار کی ضرورت ہو یہاں ایک دوسروں کے ساتھ ہیلپ کی جاتی ہے جیسے ابھی میرے پاس ریڈی نہیں تھی تو میں نے ہمسائیوں سے ریڈی مانگی انہوں نے ریڈی مجھے دے دی اور اسی طرح اگر میرے پاس کوئی چیز ہوگی اگر کسی اور کو چاہیے ہوگی تو میں دے دوں گا ایک دوسرے کے ساتھ کوپریشن کا اچھا سا یہاں پر ایک اگزیمپل مل جاتی ہے کچھ مالک دوسروں نے چاہم پیستی کچھ مالک کچھ مقیم جلو جلو ملتا ہے ورہِ آئ мои زندہ موسیقا 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 نبی ہم کھیت میں کام کر رہے تھے یہ کچھ لڑکے یہاں سامنے بیٹھے تھے تو جیسے انہوں نے ہمیں دیکھا کام کرتے ہوئے تو یہ آئے ہمارے پاس انہوں نے ہماری ہیلپ آؤٹ کی لوگ کام کاش میں ہمارا ہاتھ بٹاتے ہیں ایک اچھی رسم ہے انجمودہ پانی نہیں ہے گھر میں کیتر گیا انجم انجم بھائی نو شاہل گھٹر بھائی نلکاچ بھائی ہنوہاں بھو گیا بھائی والا بھو دے دو یومنا پانی دے دو کمک تو کمک بھالے گینے نا اے یہ بھالے مد گیراؤنا نیچے یہ دیکھئے کچھ لڑکے اپنے ریڈی اور اوزار سمیت ہمارے پاس آئے ہمارے کھیت کے ساتھ یہ بھی کام کر رہے تھے اپنے کھیت میں اپنا کام ختم کر کے یہ سپیشلی ہماری مدد کے لئے اپنے اوزار اپنی ریڈیاں سب لے کے ہمارے پاس آئے ہیں یہ دیکھئے اور ان کی وجہ سے ہمارا کام جلد ختم ہو گیا اگر یہ ہماری ہیلپ آؤٹ نہ کرتے تو کوئی دو ڈھائی گھنٹیں لگنے تھے ہمیں لیکن یہ سارے لڑکے ایک ساتھ آئے ہماری مدد کی اور کھات لے جانے میں تو جس کی وجہ سے یہ کھات ہمارا بہت جلد ختم ہو گیا ایک یا دو ریڈی کھات ابھی باقی ہے یہ دس منٹ میں کمپلیٹ ہوگا تو ہم فارق ہوں گا اپنے کام سے ہمارے پاس آئے 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 موسیقی 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 یہاں جب بھی فارمنگ کا ٹائم آتا ہے یہ سارے ویلیجرز ایک ساتھ کام کرتے ہیں یہ مطلوب صاحب جو کہ ہمارے نیبر سے ہم سائے ہیں یہ کھیت ان کا ہے اور بالکل ساتھ ہمارا ہے کھات تو ماشاءاللہ صاحب نے بڑا ٹائٹ رکھا ہے کونچے فاصل ہوگانی ہے اس طرح آپ نے کتنا فائدہ دے گا یہ کھیت بائیس تئیس بوری جک لگے درسی دس بارہ آزار خرچہ ہوگا ہے اس پر آلو کی کاشکاری تو بہت رسک ہے آج کار سبزی و بزی تو آپ دوسرے کھیت میں ہوگا ہے چلیں تھینکیو بہت شکریہ لگے رہے ہیں کام میں میں نے کام کیا ورک آٹ کیا اچھا لگا اگر آپ نے ہماری ویڈیو یہاں تک دیکھی ہے تو سبسکرائب کیے بینہ مت جانا اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے تینکیو فور واشنگ گائز تینکیو سو مچ اللہ حافظ موسیقی